بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خجد سے ہوں گے میں نام شیف امیر اور آج میں آپ کے لئے رہا ہوں نیو ریسیپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلیٹ براؤنی چوکلیٹ براؤنی بنانا بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار سی بندی ہے آپ گھر پر بنائیں انشاءاللہ آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چوکلیٹ براؤنی بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے بندی ہے چلیں وہ دیکھتے ہیں اس سے پھرے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دینا چلیں ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چوکلیٹ براؤنی بنانے کے لئے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میرے پاس کوکو پاورڈر ہے کوکو پاورڈر میں نے پچاس گرام لیا ہے براؤن شگر جو میں نے سو گرام لیا ہے اور اس کے بعد میدہ جو ہے میں نے پینسٹ گرام لیا ہے اور شگر جو میں نے ایک سو تیس گرام لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اور میں نے چوکلیٹ اس کے اندر جو ہے وہ سو گرام لیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا وانیلہ ایسنس ہے اور تھوڑا سا میں نے سوڑ لیا ہے اور بٹر اس کے اندر جو ہے میں نے ایک سو بیس گرام لیا ہے تو سب سے پہلے ایک سو بیس گرام بٹر لیں گے اور اس کے اندر جو ہے چوکلیٹ سو گرام ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر آئل جو میں نے پندرہ ایمل لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو سٹیم کے اوپر میلڈ کر لیں گے چوکلیٹ بٹر کو جیسے اس طریقے سے میں نے چوکلیٹ کو میلڈ کر لیا ہے بٹر کے ساتھ تو اس کے بعد ہم جو ہے ایک باہو لے لیں گے اور اس کے اندر میں نے جو ہے ایک انڈا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر شگر ایٹ کیا ہے شگر میں نے 130 گرام ایٹ کی ہے اور براؤن شگر جو میں نے اس کے اندر 100 گرام ایٹ کی ہے اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ آپ کی شگر جو ہے وہ ہل ہو جائے اچھے سے تاکہ دانے اس کے اندر نہیں آئے اور چینی جو ہے اچھے سے ہل ہو جائے اس کے اندر تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ شگر کو اور انڈے کو ملڈ کر لینا ہے بھینٹ لینا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون وانیلا ایسنس ایڈ کیا ہے اور اس سے پھر میں نے اچھے سے دوبارہ سا مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے چوکلیٹ اور بٹر کو میلڈ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے تو بہت ہی زبردست قسم کی ریسی پی ہے بہت ہی سمپل سی ریسی پی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آج کی ریسی پی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو اسے اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے تو کوکو پاورڈر کو آپ نے چھاند لینا ہے اچھے سے تاگیس میں کوئی سپورٹس گوٹلیاں وغیرہ نہ آئیں تو پچاس گرام میں نے اس کے اندر کوکو پاورڈر ایڈ کیا ہے اور اس کے اندر فلاور جو ہے میں نے وہ سکسٹی فائیب گرام ایڈ کیا ہے اور پنچ آف سالٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اب اسے آپ نے اچھے اچھے سے ارام سے مکس کر لینا ہے زیادہ تیز وکس نہیں مارنی ورنہ آپ کا بیڈر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو بالکل ارام رام سے آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے تو بہت زبردست قسم کی ریسیپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ سے کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ مس ہو جائے گا اور آپ کی ریسیپی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو کوشش کرنا کریں ویڈیو تین سے چار منٹ کی ہوتی ہے پانچ منٹ کی ہوتی ہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو اس کے بعد ہم کوئی بھی موڈ لے لیں گے کوئی بھی پین ہو آپ کے پاس اس کے اوپر آپ گریسنگ کر لیں بٹر کی یا آئل کی اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم بٹر پیبر لگا دیں گے تو اس طریقے سے آپ نے چاروں طرف سے بٹر پیبر لگا دینا ہے تاکہ آپ کی براؤنی نیچے نہ چھپکے تو میں نے بٹر پیبر لگا دیا ہے اور اوپر بھی تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تو آپ کو براؤنی عام سے وہ نکل جائے گی سانچے سے اس کے بعد ہم اس کے اندر سارا مکچر ایڈ کر لیں گے اور اسے ہم بیک کریں گے تقریبا ون ایٹے ون سکسٹی کے ٹمپریچر پہ بیس سے پچیس منٹ اوون کا ٹمپریچر آپ دیکھ لینا میں ڈگ وون میں بیک کر رہا ہوں تو میں ون سکسٹی کے ٹمپریچر پہ میرا یہ بیک ہو جائے گا تو اسے 20 منٹ کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں 20 منٹ بعد یہ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری براؤنی تقریبا تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنی خوبصوری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اسے سانچے سے نکال لیتے ہیں اگر سانچے سے آرام سے نہ نکلے تو آپ سانچے کے چاروں طرف سے آرام آرام سے نائف لگا دیں تاکہ جو ہے وہ آرام سے جگہ چھوڑ دے اور سانچے سے آرام سے نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس کا بٹر پیبر نکال دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سی ہماری چوکلیٹ براؤنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں ایک پیرا سا کامنٹس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ